باٹھ لو ہر خوشی ہاں یہی ہے عبادت یہی بلدگی شان رمضان کی رونک رہے کو بکو آج میں کوشش کر رہا ہوں ایک آخری کوشش کی اس سے میرے تعلقات بحال ہو سکتے ہیں یا نہیں آج یا آر ہوگا یا پار ہوگا پہلی رمضان کو ہماری بڑی اچھی دوستی جتے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں ان سب بچوں کو ان سب بچوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم پیارے بچوں شاباز شاباز کوئی بات نہیں ارے یہ تو مجھے لگائے کہ میرہا کی آواز ہے بچوں بچوں آئیے بھر آگئی پتہ ہے کیا ہوا تھا ان کے ساتھ شاہرے شان رمضان سے گھر گئی سر پہ لگ گیا آپریشن ہو ہو ویڈیو کالز میں میں نے ارے کیا ہو گیا بھائی میرے ہاں السلام علیکم مائک کو بتائیں ابھی تک پٹی لگی بھی کیا ہو گیا گیا تھا آپ کو مائک کو میں نے اپر چڑی ہوئی تھی بھنگ بیٹھنا مارا اس کے اوپر مجھے پتہ ہی نہیں چاہا کہ پھنکہ چڑھ رہا ہوا ہے میں چڑی ہوئی تھی ایک دام سے پھنکہ لگ گئی میں تو ہسری تھی اچھا ہاں روئی نہیں تھیاں بھائی بھائی اچھا پھر کیا ہوا پھر بابا مجھے ہسپیٹال لے کے گئے اچھا پھر مجھے رات دیس بجے آپریشن ہوا تھا اچھا چودہ ٹانکے لگے تھے نہیں آرے جب ٹانکے لگے تب روئی تب بھی نہیں روئی میں تو بے ہوش تھی میں تو بے ہوش کٹی بے ہوش تھی پھر اب صحیح ہو گیا اب کوئی درد تو نہیں ہو رہا آپ کہہ رہے میں روئی نہیں تھی ایک مجھے ویڈیو بھیجی ہے آپ کے اببو نے اس میں ایسا لگ رہے گیا آپ رو رہی ہیں کیا ہے نہیں نہیں میں ہسری تھی اچھا میں دکھا دوں ویڈیو سب کو بکی بار بھائی میرہا کو جو ہے وہ بہت زور سے ارے بیٹھ جائیں نا آرام سے بیٹھ جائیں کوئی مستانی ایزی ایزی ہاں 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 آپ کھڑے جا چاہے گھومیں پھریں بیٹھیں تو میرہا کو جو ہے وہ پنکھا لگ گیا سر پہ اس کے بعد جو ہے ان کا آپریشن ہوا اور اس کے بعد ٹانکیں آئے بہرحال اب ان کی طبیعہ ٹھیک ہو گئی ہے ہم میرہا کو شان رمضان میں ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں تالیہ ویاد ہے میرہ کے لیے سرپرائز ہے میرہ کے لیے ہم میرہ کو ویلکم کرتے ہیں میرہ کو لیے ہم فلاورز لائے ہیں یہ لیں بھائی اور فلاورز کے ساتھ ساتھ میرہ کے لیے بہت ساری چوکلیٹس بھی لائے ہیں ہم بھائی آپ اس موقع پر کچھ کہنا چاہیں گی کچھ نہ کچھ وہ سم بھائی پیارے لگ رہے ہیں اگر انہوں نے یہ دیا ہے آپ بہت تائی لگ ہیں تینکیو بہت شکریہ بہت شکریہ اور ہم کل کی طرح آج بھی سارے بچوں کو جو ہمارے ساتھ آئے ہیں ان کو WP بھائی ہمانی نے جو ڈاکٹر احمد شاہ صاحب کو پرفیوم لانچ کیا ہے جس کا نام ہے پیچھے تو دیکھا اچھا یہ پرفیوم کا نام ہے وہ گفٹ کریں گے سارے بچوں کو آپ دے دیں اپنے ہاتھوں سے پیچھے تو دیکھو گا گفٹ سارے بچوں کے لئے یہ میں آپ کو یہاں رکھ دوں تاکہ آپ سیم آپ آرام سے لے جائیں ابھی آپ کے ہاتھ جو ہے وہ تاکہ وہ نہ ہو ٹھیک ہے آپ کو میں اپنے ہاتھ سے یہ گفٹ دوں گا تالیاں بیاد ہیں واہ سارا واہ 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 تم مجھے نہیں ملے گا گفٹ یہ پہلے بچوں کو دیں پھر یہ نہ ہو کہ بچوں کے لئے کچھ نہ بچیں اس کو نہیں دیں گے لیکن جی تو پاکستان جا رہے ہیں روزانہ جی کیا کہ رہے ہیں اس کا پویم بھی آتی ہے یہ مجھے انکل بتا رہے ہیں کہ آپ روزانہ فات بہی کو کہتے ہیں فات بہی آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے مجھے تو نہیں کہا آپ نے کبھی ہے کھا کھا کب کھا ابھی ابھی یہ تو میرے کہنے میں کہا آپ نے فات بہی آپ کو بولتے ہیں کہ آپ ایسا بولو آپ اچھے رکھ رہے ہیں ہاں اچھے لگ رہے ہیں وہ جو روزانہ کہتے ہیں عمر فات بہی کو کہا آپ بہت پیار لگ رہے ہیں وہ وہ نہیں ہے آپ کے پاس شو ہاں کونسا شو اچھا وہ میں شو کی ذرا کلپس میں نکلوا ہوں گا نکلوا آتا ہوں وہ شو پھر دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں تو یہ بتائیں کہ پویم کونسی سنا رہے ہیں عمر صاحب بیڑھ یہ ہے نا آرام سے آپ بھی ٹر رہے ہیں کیا تو تیسے اب تو بیٹھنا بڑے گا کیوں نہیں بیٹھ رہے بتائیں ادھر آ دھر آ دھر آ آیا آرے مائک پر سناؤ ڈا اب بلائے اچھا اب بلائے موٹر کا اب بلائے موٹر کا اس کے نیچے بھائیے چار اس کے نیچے بھائیے چار چابی سے وہ چلتی ہے چابی چلتی سے چا 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 بی صحیح ہے صحیح ہے بولنے تو دے چا چی نہیں چا چی یہ بھی ہسرے میں چا بی سے وہ چلتی ہے پم 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 کرتی ہے ٹر 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 میری گاڑی الگ ہے نا اس میں سے یہ والی آواز آتی ہے میری مرضی پم 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 کرتی ہے اب بولا ہے موٹرکار اس کے نیجے پہ یہ چار چا بی سے وہ چلتی ہے اور کیا کرتی ہے چالیں بے آدھیں یہ بتائیں کہ کل ذرا ایک ہوموک دیا تھا تو وہ ہوموک شاہب آئے میری گاڑی میری گاڑی جس نے بھی پویا ملکو سہی سنائی اب بولا ہے موٹرکار شاہبار با 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 بھائی آپ چلاتا ہوں ہم یہ چلاتے ہیں میں ویسے بہت نیند آری ہے سونا جاؤں سونا جاؤں سونا جاؤں ویسے بہت نیند آری ہے وہ کہہ رہا ہے مجھیں بھی سلاو اس کو بھی یاد ہو گئی پویا ملکو بیری گاڑی آپ یہ بتاؤں کل کا سوال کسی کو یاد ہے کے نہیں ہے تو بتائیں کل ایک سوال کیا تھا وہ جو اس کو کیا کہتے ہیں مقامِ ابراہیم یس یس اور دوسرا حجرِ آسوات بیری گاڑی ایک سوال تھا کہ مقامِ ابراہیم کس کو کہتے ہیں اور ایک سوال تھا کہ حجر اسوات کس کو کہتے ہیں اب کس کو اس کا جواب یاد ہے پھر میں نے کہا تھا کہ آج آپ کو ایک سٹوری سنائیں گے حجر اسوات کی بہت زبادہ کیا مقام ابراہیم کونسی جگہ دی تالیہ مقام ابراہیم مقام ابراہیم صحیح جواب میں آپ کو یہ پچھر دکھاتا ہوں آپ لوگ یہ بتائیں کہ یہ تصویر مقام ابراہیم کی ہے یا حجر اسوات کی دیکھیں بھئی سارے بچے پچھر دیکھیں آپ لوگ بھی دیکھیں رکھیا نام ہے آپ کا حسن شویب اور آپ کا نام ہے عمر عارف سونی یہ بتائیں سارے بچے جن جن کے خیال میں یہ تصویر مقام ابراہیم کی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں ایک عمر کا خیال ہے اور جن کے خیال میں یہ تصویر حجر اسوات کی ہے وہ آپ کھڑا کریں اکثر بچوں کا بلکہ سارے بچوں کا جواب صحیح ہے یہ تصویر ہے حجر اسوات کی بالکل صحیح ہے آپ کا جواب حجر اسوات کس جگہ پر لگا ہوا ہے یہ بچائیں درہ سارے بچے بتائیں سوچیں سوچیں خانہ کعبہ ہاں خانہ کعبہ حجر اسوات کا مطلب کیا ہے حجر اسوات کا مطلب ہے کالا پتھر حجر پتھر کو کہتے ہیں اسود ہے بلیک سٹون کالا پتھر یعنی کہ حجرِ اسود اب میں آپ کو حجرِ اسود کے بارے میں ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں آپ کو پتہ ہے یہ جو پتھر ہے نا حجرِ اسود جو خانہِ کعبہ کے پاس ہے پتہ ہے وہ کہاں سے نازل ہوا ہے وہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے حجرِ اسود کو جنت سے نازل کیا ہے اللہ کرے کہ ہم سب اگر خانہِ کعبہ جائے اللہ کرے تو ہم سب اس پتھر کو چومیں گے اس دے کہ وہ پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا ہے حجرِ اسود اور ایک اور بات دی بتاؤں اس پتھر کے بارے میں پھر سٹوری سناتا ہوں اس پتھر کو پتہ ہے کون آکے چومتے تھے بار بار میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پتھر کو چومتے تھے میں آپ کو ایک شیر یاد دلاتا ہوں وہ علی نات سنی ہے سب نے وہ کعب کی رون یاد ہے اس کا ایک شیر پتہ ہیں کیا ہے اس کا ایک شیر ہے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگِ اسود پیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ کیوں کہا کیا کہا بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے اللہ میں نے جنت سے بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چوما اس لیے حجر اے سود اب میں آپ کو سناتا ہوں اس کی سٹوری اب بے شک سارے بچے بیٹھ یہ ہیں تاکہ ہم بیٹھ کے ایک سٹوری سن لیتے ہیں جہاں جہاں بیٹھنا ہے بس کیمرے کے ساتھ یہاں جہاں ایک دفعہ یہ ہوا خانہ کعبہ کونہ بنا رہے تھے جب دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اب سب کچھ ہو گیا اب حجر اسود یہاں پہ پڑا ہوا تھا اب آپس میں لڑائی ہو گئی سب میں ایک قبیلہ کہہ رہا تھا کہ حجر اسود جو ہے وہ ہم لگائیں گے چونکہ بہت بڑی سہادہ تھا ایک کہہ رہا تھا نہیں نہیں حجر اسود ہم لگائیں گے اب آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ بھئی حجر اسود کون لگائے گا سب نے مل کے کعبہ تو بنا لیا اب حجر اسود تو ایک پتھر ہے اب وہ کیسے سب مل کے لگا سکتے ہیں کوئی ایک مندہ لگائے گا اب فیصلہ ہوا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یعبو بکر کو تو پتا ہے یہ سٹوری اب میں آپ کو بتاتا ہوں باقی لوگ انہوں نے فیصلہ یہ کیا آپ کو بھی ہاتی ہے چھو بتائیں داروں ابھی لیکن آپ کو آ جائیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کل صبح جو بندہ جو انسان جو شخصیت سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا کل صبح وہ جو کہہ دیں گے ہم وہی کریں گے جو وہ فیصلہ کر دیں گے ہم وہی کریں گے سب نے کہا ٹھیک رات ہوئی سب اپنے گھر چلے گئے اگلے دن صبح ہوئی اس کا میں آپ سے سوال کروں گا آپ جواب دینا بھوکر ٹھیک ہے اب اگلے دن سب انتظار کر رہے ہیں کہ صبح خانہ کعبہ میں کون آئے گا اس لئے کہ جو آئے گا وہی فیصلہ کرے گا کہ حجرِ اسود کس نے لگانا ہے اگلے دن صبح ہوئی اور خانہ کعبہ میں سب سے پہلے کون آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ آگئے خانہ کعبہ میں اب سب نے کہا بس ٹھیک ہے چونکہ ان پر تو سب کو بھروسہ تھا وہ تو صادق تھے صادق یعنی سچ بولنے والا امین یعنی کہ امانتیں رکھنے والا رسول اللہ تو صادق بھی تھے سچ بولتے تھے امین بھی تھے لوگوں کی امانتیں اس کا مطلب یہ بھی کوئی ہم کو ہماری کوئی اپنی کوئی چیز ہمارے پاس رکھوائے پینسل ربر شاپنر تو ہمیں اس کو سیف رکھنا چاہیے نا امانت کا خیال کرنا چاہیے چونکہ رسول اللہ نے ہم کو یہ بتایا سب نے کہا ٹھیک ہے جو یہ فیصلہ کریں گے نا وہ سی اب رسول اللہ نے کہا ایسا کرو ایک چادر لے آو مسئلہ کیا تھا کہ حجر اصفت لگانا ہے رسول اللہ نے کہا چادر لے آو سب شاید سوچ رہو کہ چادر 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 کا کیا گام ہے ہمیں تو حجر اصفت لگانا ہے یہ رسول اللہ چادر کیوں مانگوار ہے حضرت محمد چادر کیوں مانگوار ہے لیکن انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے چادر لے آتی چادر لے آئے انہوں نے کہا چادر کو بچھا دو اب سب سوچ رہے ہوں گے چادر کیوں بچھانی ہے ہمیں تو حجرِ اسود لگانا ہے لیکن رسول اللہ نے کہا سب نے چادر بچھا دی اب رسول اللہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس چادر کے بیچ میں حجرِ اسود کو رکھا اب ایسا کرو چادر کے اندر حجرِ اسود ہے سارے قبیلے والے چادر کا ایک ایک کورنر اٹھا لو تو اب ایک پتھر تھا نا چھوٹا تھا اب تو پوری بڑی سی چادر ہو گئی سب نے چادر کو کورنر سے اٹھا لیا ایک نے یہاں سے اٹھا لیا ایک نے وہاں سے اٹھا لیا ایک نے وہاں سے اٹھا لیا اب چادر کے اندر حجرِ اسود ہے اور سب چادر لے کے جا رہے ہیں خانہِ کعبہ کی طرف جب خانہِ کعبہ کے پاس پہنچے چادر لے کے سب کا حصہ ہو گیا رسول اللہ نے خود حجرِ اسود کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے حجرِ اسود کو خانہِ کعبہ پہ لگا دیا تو آج جو ہم حجرِ اسود دیکھتے ہیں یہ جنت سے آیا ہے رسول اللہ نے اس کو چوما بھی ہے اور اس کو لگایا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھا تو میں ایک دعا پڑھتا ہوں آپ سب آمین کہنا کہ اللہ تعالی ہم سب کو جلدہ جل خانہِ کعبہ جانے کی توفیق عطا فرمائے الہِ آمین اور وہاں جا کر ہم سب انشاءاللہ حجرِ اسود کو چومیں انشاءاللہ الہِ آمین صحیح الہِ آمین اب تو یاد رہے گی نا یہ سوری وقی بات نا برٹی ڈاک صاحب ذرا آپ عمر کو لے کے جائیں اور ڈیٹال سے ذرا ہاتھ تو واش کروائیں چونکہ ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے صحت مند اگرہ میں رہنا ہے تو اس کے لئے ہمیں ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے جی شابہ جی آسیم بدا نہیں جی میں آپ کو نا پانچ نمازیں آپ کو بتاؤں گی نام سوری دوبارہ بتاؤ کیا آپ کو نا پانچ نمازیں بتاؤں گی پانچ نمازیں بتاؤں فجر زہر اسر مغرب ایشہ واہ 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 کیا آواز ہے کتنی نمازیں پڑھ رہی ہیں ساری ہے نا کوشش کریں گی کہ ساری نواز پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اچھے بچوں کی طرح جتنے بچے ساری نمازیں پڑھتے ہیں ان سارے بچوں کے لئے بہت ساری کلاپنگ کر دیں اور کوئی بچے اگر نہیں بھی پڑھ رہا ہے نا تو مجھے وہ جو مولانا صاحب آتے ہیں نا انہوں نے بتایا کہ رمضان is a very good month جس میں پریکٹس کر سکتے ہیں نماز پڑھنے کی تو اگر کوئی بچے نہیں بھی پڑھ رہے تو یہ پرامس کر لیں کہ اب سے پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے پکی بات نا اس لیے کہ نماز کے بارے میں بتائیں کیا کہا ہے نماز کے بارے میں کہا کہ نماز دین کا ستون ہے کیا مطلب اس بات کا بتائیں دیکھیں فرس کہنے یہ ایک بیٹنگ ہے یہ اس کا پلر ہے ایسے اور کیا نام آپ نے بتایا تبنا محمد حسن محمد حسن نے اچھی بار بتائیں اب یہ بیلڈنگ ہے اور یہ اس کا پلر ہے اب فرس کرو کہ یہ پلر میں نے گرا دیا تو کیا ہوگا گر جائے گی اسی طریقے سے نماز دین کا ستون ہے اگر دین میں سے نماز نکال دی بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس لیے ہم سب نماز پڑھیں گے ٹھیک ہے نا کوئی سنائیں گے آپ ہیں نا چلو نلی نہیں کھلا ماشاءاللہ ابھی تک آپ سوچیں آپ نے کیا سنانا ہے میں ذرا یہ مسئلہ دول کروں کھل گیا کھل گیا ابو بکر صاحب ہے تو پھر ٹینشن یہ ہے ابو بکر صاحب کے لئے تعلیہیں بہت ساری بھائی چیتا ہے ہمارا ابو بکر عزت چیتا آپ سنائیں گے کچھ کیا سنائیں گے دو شاعر اور ایک نات ایک نات کا ایک شیر سنا رہا چاہا نات سنتے ہیں آج تو ہم نے کعبے کا منظر کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں چاہوں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ کیا بات ہے آپ کو سنائیں گے میں سچ بولو سچے کہلاؤ سچ کی سب کو ریز دلاؤ جب اوروں کو رہ بداؤ خود رستے پر تم آ جاؤ ہوگی تم میں گھر سترائی سب سیکھیں گے تم سے سوائی کام کو اچھے کام دکھاؤ نیک بنو نیکی پھیلاؤ واہ 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 زبردست بھائی کیا بات ہے وسیم بھائی میں آپ سے ایک سوال کروں سوال کا تم ایسے جواب دیتے ہیں لیکن پانچ دفعہ بولنا پڑے پانچ سو مردفع بندر اندر گھر کے اندر پکڑو بندر کہاں گیا چکندر ابھی بولے 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 بندر اندر گھر کے اندر پکڑو بندر کہاں گیا سکندر بندر اندر گھر کے اندر پکڑو بندر کہاں گیا سکندر بندر اندر گھر کے اندر پکڑو بندر کہاں گیا اندر بندر اندر گھر کے اندر ہو گیا غلط سکندر نہیں تھا سکندر تھا بھی میرا خود دیکھا چکندر بندر اندر گھر کے اندر پکڑو بندر کھان گیا چکندر اگر میں نے جواب صحیح دی دیا تو مجھے کیا گفت ملے گا بتا میں آپ کو اپنا سپری دے دوں گا اپنا سپری اپنا سپری اپنا سپری اپنا پرمی ہمارے وپ کا پسکر ہمیں دے بندر اندر گھر کے اندر کہاں گیا دیکھو آپ بولیں ایک منٹ آپ بولیں کچھا پپیتا پککا پپیتا بولیں تارا پان بڑھا نہیں نہیں کچھا پپیتا پککا پپیتا آہ مجھے گفت مل گیا تینکیو ویریمچ تاریو بیرے لیے کہنے آپ کیا کہنے ہیں میں دو شائر بتاؤں شائر کیا بتاؤں گا حجر اسفت کے بارے میں دو شائر اسفت بتاؤں بھی آج کا تو منا ٹوپی کی ہے حجر اسفت بتائیں بلکل بتائیں پہلے کہ وہ کبھی پانی میں ڈوبتا نہیں ہے وہ آگ میں کبھی گرم بھی نہیں ہو واہ یس بلکل ٹھیک بات ہے حجر اسفت کے بارے میں بہت دس آہ واہ اوسổ آپ � profess آمد mieux ہے مجھے اس برکت بار چا bum پاپڑ 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 x6 اب اللہ برکت رب کچا باپڑ پاپڑکا باپڑ باپڑ پاپڑ 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 رو کچا تعلیہ ہوا میں بھی بوجھ سیکتاو رابط سیکتاو میں بہت حوتان کرتا نہیں Sport نہیں隔 ساہے سارے بچوں نے بہت اچھا سوالات کے جوابات بھی دیئے پویم کی سنے سارے بچوں کے لئے تعلیہ بھائی ہم کھیچیں گے ایک تصویر جو کہ ہم روزانہ کھیچتے ہیں کچنگے روزانہ لیکن پسٹ نہیں کریں گے پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے بس مرزیاں ہمارین نہیں کر رہے بھائی کیا کہ رہا بیٹا چلے بھائی وہ تصویر جاتی ہے ہمارے موبائل میں جاتی ہے ہم نہیں کرتے پوست ہماری پچھر ہماری مرزی آج 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 3 2 1 سے ملتے ہیں ویڈیو بنا لیں ویڈیو بنا لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بریک کھڑا ہی ہونے والا ہے السلام علیکم یہ ہے شاہد نمضان میں ہوں وسیم بادامی یہ دکٹر احمد شاہ صاحب ہیں ہمارے بہت سارے دوستہ ہم ہیں لیکن ابھی ہمارے سیگمنٹ میں وقت ہونے والا ہے ایک بریک کا اس لیے ہم آپ سے ملتے ہیں ایک اوہو کیمرہ یہ نہیں تھا یہ وقت تھا ہم آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کھڑا ہاتھ